حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کے والدہ کا نام ہے حضرت بیبی آمنا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گرامی کا سایا اللہ تعالیٰ نے سب سے ہٹا دیا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گرامی کا سایا اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا حضور یتیم پیدا ہوئے حضور بچپل میں تو یتیم پیدا ہوئے لیکن جب بڑے ہوئے تو یتیموں کا سہارہ بن گئے پیدا تو یتیم ہوئے لیکن یتیموں کا سہارہ بن گئے الگرز آئی ہے سنانا چاہتا ہوں جب حضور پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ نا حضور علیہ السلام کو گودھ میں لی آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ گودھ میں لی دیکھ کر مسکرہ دی اس لئے یہ خوبصورت بیٹا ہے تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی نا یہ بھی آپ کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی کسی کہنے والے نے کہا آمنا ابھی تو حس رہی تھی پھر اب رو رہی ہے تو حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیکن مختصر سناوں حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کی فرمایا میں دیکھ کر حس اس لئے رہی تھی میں دیکھ کر خوش اس لئے ہو رہی تھی کہ ایسا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا میں خوش اس لئے ہو رہی ہوں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا پیدا ہوا میں خوش اس لئے ہو رہی ہوں کہ اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا لیکن پوچھنے والے نے پوچھا آمنا حسنے کی وجہ تو معلوم ہو گئی لیکن رونے کی وجہ معلوم نہیں ہے تو حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کہنے لگی میں حس اس لئے رہی تھی کہ اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا اب میں رو جس لئے رہی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم پیدا ہوا ہے اس کے پہلا ہونے سے پہلے اس کے باپ کا سایا اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا میں غمجیب اس لئے ہوں کہ اگر جس بچے کا باپ ہوتا تو وہ بھی روش ہوتا آگے پڑھ کر حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں رو اس لئے رہی ہوں کہ بچہ جب بڑا ہوگا اور کھلونوں کی خواہش کرے گا کہاں سے میں کھلونے لا ٹڑ دوں بچہ بڑا ہو کر مجھ سے کہے گا اے امہ جان مجھے گھومنا ہے تو گھومنے کے لئے ماں کیسے لے جائے اس وجہ سے میں رو رہی ہوں حضرت نے آمنا میں جیسے ہی زبان سے یہ چھونا نکارا رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آسمان پر بیٹھ کر کہنے لگا اے آمنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اے آمنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے بڑا ہونے تو دے اے آمنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے بڑا ہونے تو دے بڑا ہو جائے گا اور کھلونے مانگے گا کھلونہ مانگے گا تو میں چاند سورج کو کھلونہ بنا دوں گا اے آمنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بچے کو بڑا تو ہونے دے اگر بچہ کھلونہ مانگے گا تو چاند سورج کو کھلونہ بنا دوں گا اور آگے بڑھ کر رب تبیر نے اعلان کر دیا اے آمنا پریشان مت ہو ارے بچے کو بڑے تو ہونے دے بچے کو بڑا تو ہونے دے بچہ گھومنے کو چاہے گا بچے کا دل گھومنے کو چاہے گا تو میں ربے کائنات ہاتھ پکڑ کر عرشت سے کروں